اسرائیلی حکومت ایک فلم کی وجہ سے عالمی سٹریمنگ چینل نیٹ فیکس کی مضمت کر رہی ہے اور ساتھ فلم ہٹھانے کا کہہ رہے ہیں میں فرحہ کی بات کر رہا ہوں ایک فلم جو کہ ایک چودہ سالہ فلسطینی لڑکے کی کہانی بیان کرتی ہے جس نے اسرائیل کے تحلیق کے ساتھ ہونے والے تشدد کا تجربہ کیا یہ بہت کام فلم میں سے ایک ہے جو اس بات کی اکاسی کرتی ہے کہ اس وقت فلسطینیوں نے کیا تجربہ کیا تھا جب اسرائیل کو اس علاقے میں بنایا گیا تھا اور یہ واحد فلم نہیں ہے جیسے اسرائیلی سینسر اور حملہ کیا ہے آخر اسرائیل کیوں اس فلم کو روپنے کی کوشش کرتا رہا ہے اور اسرائیلی اس فلم سے کیوں پریشان ہے اس کی اصل وجہ یہ کہ ان کی سچائی کو ظاہر کرتی ہے ایک سچ جیسے وہ اتنی عرصے سے چھپانی کی کوشش کر رہے ہیں فلم میں ایک ایسی لڑکی کو دکھایا گیا ہے جو کسی دوسرے بچے کی طرح خواب دیکھتی تھی جس کا خواب تک کہ وہ تعلیم حاصل کریں اور عام زندگی گزاریں دوستو یہ بظاہر اجزان دوست تحلیق بدقسمتی سے ان لوگوں کے لیے ایک خوفناک جغرافیائی سیاسی تبدیلی ہے جو فلسطینی دیہاتوں میں برسوں سے رہ رہے ہیں فرحہ ایک جوش اور روشن نوجوان فلسطینی لڑکی جنے والے جو کہ ایک گاؤں کے رہنماہ کے ساتھ رہتی ہیں یہ فلم وہاں رہنے والی رادیا نامی ایک حقیق زندگی لڑکی کی کہانی پر مبنی ہے فرحہ اس حقیقت کے ساتھ جدوجہد کر رہی ہے کہ وہ گاؤں کی دوسری لڑکیوں کی طرح چودہ سال کی عمر میں شادی نہیں کرنا چاہتی وہ چھٹی جماعت سے آگی کی تعلیم مکمل کرنے کے لیے بڑے شہر کے ایک حقیق اسکول میں جانا چاہتی ہے اس کے والد برادری کی روایات اور اپنی بیٹی کے تیئیں اپنی عقیدت کے درمیان بھٹی ہوئی ہیں لیکن پیار سے اس سے اسکول میں داہلہ لینک کی اجازت دیتے ہیں اس کا جوش کلیل مدتی ہے کیونکہ گاؤں پر فوری طور پر فوجی حملہ ہوتا ہے اس کے والد نے اپنی مسئلہ مقامی عسکریت پسندوں رزکار جنگدوں سے ملکات کی تھی جنہوں نے عربوں اور یہودیوں کے درمیان علاقے کو تقسیم کرنے کی اقوائمت حیدہ کے اسکیم کو مسترد کر دیا گا انہوں نے ابو فرہا پر دباؤ ڈالا کہ وہ آنے والے ابھی تک ناملوم گھسنے والوں سے لڑے لیکن ابو فرہا اردگیت کے عرب ممالک کی طرف سے وعدے کے مطابق فوجی حمایت کا انتظار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بیک اپ آتی ہی اپنے گاؤں کا دفاع کریں گے کچھ ہی دیر بعد فائرنگ شروع ہو جاتی اور وردی میں ملبوس اسرائیلی فورسز دہاتیوں کو وہاں سے جانے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں اور قتل عام بھی کرتے ہیں افرہ تفری میں فرہا کی باپ نے ایک رائفل پکڑ لی اور فرہا کو حفاظت کے لیے جانے والی گاڑی میں ڈال دیا وہ روانہ ہونے سے انکار کر دی تھی پھر فرہا کا والد اسے ایک سٹور روم میں چھپا لیتا ہے وہ کہتا ہے جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائے وہ سے اسٹور روم رہنا ہوگا فلم کے چالیس منٹ سے زیادہ کا وقت تقریباً مکمل تاریخی میں اس کی تنہائی کے لیے وقف ہے تاریخ دیواروں کے اندر سے وہ بظاہر اتھیاروں اور ارسکریت پسندوں کی تلاش میں آنے والے اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں ایک معصوم ہندار کے قتل عام کا مشاہدہ کرتی ہیں دوستو یہ فلم ایک سچی کہانی پر مبنی ہے تب ہی اسرائیل اس کو روکنے کی برکور کوشش کرتا رہا ہے اصل میں اسرائیلی جس دن کو یومی ازادی کہنے ہیں وہ فلسطینی نقبہ کے طور پر مناتے ہیں نقبہ یعنی قیامت کبرا اس فلم میں نقبہ کا ایک چھوٹا سا حصہ دکھایا گیا ہے دراصل 1948 میں اسرائیل کے قیام کا رستہ بنانے کے لیے سہونی ملیشہ نے کم از کم سات لاکھ پچاس ہزار فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بہت دخل کیا ان ملیشہوں نے اجتماعی مظالم اور قتل عام کے سلسلے میں تقریباً پندرہ ہزار فلسطینیوں کو بھی قتل کیا فلسطینی ان وقیات کو نقبہ کہتے ہیں جس کا مطلب ہے تباہی یا قیامت اسرائیل نہیں چاہتا کہ لوگ یہ جانے کے یہ ریاست دیہاتوں کو تباہ کرنے اور لوگوں کو مارنے پر بنائی گئی ہیں بہت سے لوگوں نے فرحہ کو نقبہ کے پیچی ہونے والی مظالم کی ایک ہلکی تصویر قرار دیا ہے لیکن اس کے باوجود اسرائیلیوں کی بڑی تدار نے فلم کا بائیکارٹ کیا اور پلیٹ فارم پر ریلیزے قبل اپنے نیٹ فلیکس سبسکرپشنز مصور کر دی کچھ لوگوں نے فلم کو نیٹ فلیکس سے ہٹانے کا مطالبہ بھی کیا اسرائیلیوں نے اس بات سے انکار کیا کہ نقبہ ہوا ہے یا نقبہ کے دوران لوگ مارے گئے ہیں اسرائیلی اپنی فوج کو انتہائی اخلاقی فوج قرار دیتے ہیں اور اسرائیلی حکام نے کہا کہ فلم کا مقصد اسرائیلی فوجیوں کے خلاف اکسانہ تھا اور اسے اسرائیلی تھیٹر میں دکانا بھی عزتی ہوئے کئی دہائیوں سے اسرائیل نے نقبہ اور اس کے فوج کے تشدد کے بارے میں فلموں اور دستویزی فلموں کو دبایا ہے ان کا داما ہے کہ یہ لوگوں کے بغیر زمین تھی بغیر زمین کے لوگوں کی لئے لیکن یہ سرزمین ایسی لوگوں کے ساتھ تھی جن کی زندگیاں ورثہ اور ثقافت اور سب کچھ تھا نقبہ سے بچ جانے والی ایک ایسی سالہ خاتون جس کا نام لیلہ ہے وہ بتاتی ہے جب اسرائیلی فوج کا حملہ ہوا تو وہ زندہ بچ گئے وہ کہتی ہے میں بھی برہا ہوں اگر اسرائیلی اس فلم سے انکار کر رہے ہیں تو وہ مجھ سے انکار کر رہے ہیں اس فلم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے فلم کو مصور کرنے کی اسرائیلی کوششوں کی باوجود بہت سے لوگ اب گوگل کر رہے ہیں کہ آخر یہ نقبہ کیا ہے ڈائریکٹر کے مطابق وہ چاہتی تھی کہ نئی نسل اس ایونٹ کے بارے میں جانیں یہ فلسطینی کاس کے لیے ہے بھوڑے مر جائیں گے اور جوانوں کو فلم فرحہ یاد رہیں گے